اسلام علیکم گائز میں ہوں فارو خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائل لاف ٹوڈے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فالکنری گلاو ہے شکرہ کے لیے جو پاکستانی ٹرڈیشن کے مطابق بناتے ہیں وہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کا کیا سائز ہوتا ہے کیسے اس کو سٹیچ کیا جاتا ہے اور دوسرے میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو ایبک سائز جو گلاو ہوتا ہے جو فالکنز کے لیے سپیشلی جو چینی ہوتی ہیں چرگ ہوتی ہیں بہری ہوتی ہیں ان کو جو رکھنے کے لیے ہاتھ پہ بٹھانے کے لیے جو بناتے ہیں وہ کیسے بنایا جاتا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس چینل کو ساتھ ضرور سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو اس کی پمیش دیتا ہوں یہ ہم بنائیں گے جی پاکستانی سٹائل کا پاکستانی ٹرڈیشن جو ہمارے ویلیج سائٹ پہ اور پاکستانی لوگ جو بناتے ہیں بہت ہی ایزی ہیں یہ شکرہ باشا کے لیے مارلنز کے لیے کیسٹر وغیرہ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی اس کا سائز بتاتا ہوں کہ اس کا سائز جو ہے میں سینٹی میٹر میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کا جو سینٹی میٹر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اٹھارا سینٹی میٹر جو ہے اس کی ایک لیندھ ہے اور جو دوسری ہے وہ بھی تقریبا اب اتنی رکھ لیں یہ ابھی اٹھارا ہے بھائی اٹھارا آپ کارڈ لیں اس کی صحیح ہو گیا تو دوسرے کو پھر بعد میں اور آپ نے اس کو یہاں سے یہاں تک سٹیچ کر دینا یہ دو سیرے جو ہیں یہاں پر سٹیچ کر دینا اور ایک ایسی ایک پیس لے کے یہاں سے یہاں تک آپ نے سٹیچ کر دینا یہ دیکھیں تو یہ بھائی ہمارا جو شکرے کے لیے ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو میں ابھی آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے سٹیچ کرتا ہوں تو پہلے جو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہ ہم سٹیچ کریں گے پہلے میں یہ ٹکڑا لگا لیتا ہوں یہاں پہ کیونکہ بعد میں یہ نہیں لگے گا یہ یہاں سے یہاں تک ہو گا تو یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ تھم یہاں سے اندر سے ہسے آئے گا تو دیکھتے ہیں ہاں بھی وڈس یہ دیکھیں بھائی ہم نے ایک ٹرنگ کا لگا دی اس کا اور یہاں سے ہم کٹنے گے دھاگا کو بھائی جو فالکنی کی آٹ ہے بہت ہی بڑی آٹ ہے اس میں آپ وہ تہترہ کی چیزیں بنانے کو سیکھیں پڑیں گی بہت ہی اور جو نیکسٹ ہے وہ یہاں سے ہوگا تو آئی تھنگ یہ ہمیں سوئی کے ساتھ لگانا پڑے گا کیونکہ ایک تو ہم نے لگا دوسرا ہم سے سوئی کے ساتھ ہم لگائیں گے اس کو اور جو ہمارا مین کام ہے وہ یہ ہے بھائی کہ ہم نے یہ جو سیریں ہیں یہاں سے پگڑ کے آپ نے یہ سٹیچ کر دیں نہیں جدر سے یہ آپ سوئی کے ساتھ بھی کار سکتے ہیں ایزی لی لیکن میں جو ہے وہ اس کے ساتھ کار رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر اب چلتا ہے یہ نہیں چلتا ہے اور ہماری سوئی بھی نہیں تاگہ بھی نہیں کر گئے سوری مجھے اتنا مشین چلانے کا ایڈیا نہیں ہے تو میں اس کو ابھی نیڈلز کے ساتھ سٹریچ کرنے لگا ہوں کیوں کہ کافی کام جو نیڈلز کے ساتھ ہی اس کا مکمل ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو رکھا اور یہ بہت ایزی ہے بھائی اس سے بہتر ہیں اس کو ڈبل ٹرنک کا لگا دیتے ہیں لیکن مشین کے ساتھ جو ہے سلاح اچھی ہوئی تھی ایک سایٹ سے کھالی تھی ہمیں لیکن ایک سایٹ سے رہ گئی تھی تو بھائی یہ جو فالکنری ہے نا یہ آپ نے خود دی ساب کام کرنا ہوتا ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرندہ چاہیے پرندہ سیکھا ہو یہ کسی پہ جو فالکنر ہوتے ہیں وہ کسی پہ ڈیپنڈنٹ نہیں ہوتے وہ سب کام خود دی کرتے ہیں خواہ وہ کوئی جتنا بھی لہ لڑ آدمی ہے یہاں کے قریب ہے جو بھی ہے اس کا فالکنری میں سچینڈر جا وہ سب کے برابر ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو گیرہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا مضبور کر لیتے ہیں یہ گیرہ لگا دی ہم نے بھائی اب ہم اس کو جو ہے اولٹ کر لیں اولٹ ہو جائے نہیں اولٹ نہیں ہوتا بس یہ ہی ہے اب ادھر سے ہم کریں گے اس کو یہاں پہ گیرہ لگیں گے دوبارہ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ پہلی جو سٹرپ تھی یہاں پہ لگا دی ہے اس کی یہ تقیبا جو ہم نے لگائی ہے جو لاس سیرہ اس سے تقیبا ڈیڑھ انچ کے فاصلے پہ لگائی ہے ٹھیک ہو گیا اور پہلے میں نے سینٹی میٹر میں بتایا تھا آپ کو اور یہاں پہ جو دیکھیں جو دوسرا سیرہ اس کا درمیان والا اس کو ہم یہاں سے گیرہ لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو ہینڈ اس کے اندر کابو رہے تو اس کو تو یہ اس کو اچھی طرح مضبوط کر لینا ہے ہم نے اور ہمارا جو گلاب ہے بھائی وہ تیار ہو گیا ہے یہاں سے ہم کٹ لیں اس کو تو یہ دیکھیں اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے بھائی اس کے یہاں سے ہم نے اس کو ہاتھ ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بھائی گلاب تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ کا کام ہے بھائی پانچ منٹ کے اندر اندر ہمارا گلاب جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی اس کے جو چاروں طرف سے آپ دیکھ لیں یہ ہمارا یہاں سے انگوٹھا ہے گا یہ سپورٹ کرے گا نیچے انگوٹھا نہیں جائے گا اور یہ سپورٹ کرے گا ہمارا جو ہینڈ ہے جو ہمارا یہ نیچے نہیں گائے گا اور ایسی ہم اس کو اوپر بٹھا سکتے ہیں برس کو شکرا کو باشا کو حابی کو مارلین کو کیسٹل کو یہاں پہ ہم اس کے اوپر اس کو ایسی لی بٹھا سکتے ہیں تو ایک ہمارا جو گلو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور تو یہ ہمارا دوسرا گلو ہے جو کے عربیق سٹائیڈ میں ہوتا ہے کیونکہ جو عربیق لوگ ہیں وہ اس گلو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں فالکن کے لئے اسپیشلی پیر گرین کے لئے سیکر فالکن اس کو چرکیتے ہیں بیری اور شینینوں کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے جو فالکن کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کی میں آپ کو پہلے لیند بڑا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی جو لیند ہے سینٹی میٹر میں چھبیس سینٹی میٹر اس کی لیند ہے دونوں سائٹ سے اور جو اس کی وٹھ ہے وہ جی بیس سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہو گیا بیس سینٹی میٹر آپ نے چڑھائی لے لینی ہے اور چھبیس سینٹی میٹر اس کی لیند لے لینی ہے آپ کیا آگرنا ہے کہ جس سائٹ پہ لیند ہے اس سائٹ پہ آپ نے اس کو فولڈ کر لینا یہ ہمارا فولڈ ہو گیا اور اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ مشین کے اوپر رکھ کے اس کو سلائی کر دیں گے ہم تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سلائی ہو رہا ہے کافی موٹا ہے رشید موٹی ہے اس لیے تھوڑا ہم ہیستہ ہیستہ اس کو لے کریں گے اور یہ بہت پیاری چیز بننے والی ہے بھائی اور یہ دیکھیں اور یہ ہم نے ایک سائٹ پہ بھائی اس کو گرے لگا دیا ہے اور دوبارہ بھی کار لیتے ہیں یا نہیں نہیں کرتے اس کو ہسیتر سے ہی اس کو کار لیا ہم نے اور یہ جو شیر تھی ہماری ہے دیکھیں سلائی ہو گئی اب اس کو یہ ادھر سے جوڑے گی ہوگی اس کو ہم اندر سے فولڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا بھائی ہمارا بہت ہی اچھا فالکنری کے لیے جو عرب سٹائل ہے گلاو گوانے گیا ہے اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے ایسے ایک سائٹ سے ہم نے اس کو ہارٹ ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو ایسے پگڑ لیں گے اور یہ یہاں پہ ہم اس کو جو بھی باز ہوگا یا کہ یہاں پہ کوئی فالکن ہوگا یا چرک ہے بہر یہ وہ اس سائٹ پہ یہاں پہ بیٹھ جائے گی یہاں پہ بیٹھ جائے گی کیونکہ اس کے پنجے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں یہاں تک آ جاتے ہیں اس آتھ کو آپ اندر بھی ڈال سکتے ہیں باہر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایسے رکھیں گے تو سب سے بیسٹ ہے اور یہاں پہ ان کے پنجے آ جائیں گے یہ ہمارا جو یہ گلاو ہے ایرگن سٹائل گلاو بہت ہی کمال پہ گلاو ہے یہ بہت ہی پوری دنیا میں بہت سے لوگ اس کو فالکن رجو ہیں یوز کرتے ہیں یہ آپ بنائیں گے یہ شکرہ کے لئے آپ بنا سکتے ہیں باشا کے لئے بنا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے اگر آپ ان کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں تو ایسے گلاو آپ بنائے تاکہ یہ ایزی لی یوز بھی ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے دو گلاو جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو جلدی جلدی اس کو لائک کریں ضرور اس کو چینل کو جنہیں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کریں مجھے کومنٹ دیں نیکسٹ ویڈیو آپ جو چاہتے ہیں وہ اگر آپ کوئی بنوانا چاہتے ہیں تو فلک میگو پر تو مجھے کومنٹ کریں میں اس کی ویڈیو بھی آپ کے لئے انشاءاللہ بنا کے دوں گا تو بہت شکریہ فر یور ٹام یور لف یور فیڈبیک تینکیو